انتخابات میں اب صرف 26 دن رہ گئے ہیں کل الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو انتخابی نشان الوٹ کرنے ہیں لیکن اس سب کے دوران پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کا معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے پشاور آئی کورٹ کے فینسٹیک کے خلاف کل الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا جس کی آج چیف جسٹس جسٹس قاضی فائنسا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سبات کی اور بینچ میں یہ واضح کیا کہ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ کے سامنے ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے دو دسمبر کو جو انٹرا پارٹی انتخابات کروائے تھے وہ پارٹی آئین کے مطابق تھے پی ٹی آئی کا شروع سے موقف رہا ہے کل الیکشن کمیشن کا کام محض ریکارڈ کیپنگ کا ہے وہ انٹرا پارٹی انتخابات کے قانونی یا غیر قانونی ہونے کی بنیاد پر انتخابی نشان ان سے واپس نہیں لے سکتا کیونکہ اگر ایک دفعہ پارٹی نے الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ کے سیکشن 215 کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفیکٹ جمع کروا دیا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کو ان کو انتخابی نشان دینا ہوگا جبکہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات اپنے ہی پارٹی آئین کے مطابق نہیں کروائے اس لیے انہوں نے ان کو قردم قرار دیا اس لیے اس فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کا دیا گیا فیصلہ قردم قرار دیا جائے آج کی سماعت میں چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزی صاحب نے الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان کی ابتدائی دلائل سننے کے بعد یہ رماز دیئے کہ پشاور ہائی کورٹ نے تو صرف الیکشن کمیشن کو سیکشن 215 اور 217 کے تحت پارٹی کو انتخابی نشان دینے کا فیصلہ کیا پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن پارٹی آئین کے مطابق ہوئے ہیں آج سماعت کے دوران جیسے قاضی فائزی صاحب نے رماز دیئے کہ آرٹیکل سترہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو پارٹی بنانے اور ووٹ ڈالنے کا حق ہے آرٹیکل پچیس قانون کے یقصہ اطلاق کا کہتا ہے آج جب تحریک انصاف کے وکیل حامد خان نے کیس کی سماعت پیر تک ملتبی کرنے کی درخواست کی تو جی ویسے نے کہا کہ ایسے تو پھر ہمیں پشاور آئی کورٹ کا فیصلہ موت تل کرنا پڑے گا اس کے بعد آمد خان نے کیس کی سماعت کل تک ملتبی کرنے کی درخواست کرتا ملتبی کرنے کی درخواست کرنے کی درخواست کرنے کیا اور اس کا فائみ موسیقی یا موسیقی موسیقی کہ میں نے آپ کیا لدي عائل طورا جو سکتے ہیں لیکن لیکن تو اگر موسیقی را موسیقی 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 ساتھی دوران سماج جسے قاضی فائیسا نے رماز دیئے کہ کیا ہائی کورٹ نے کہا کہ پی ٹی آئے کے انٹرہ پارٹی انتخابات درست ہوئے ہیں بلے کے انتخابی نشان کا معاملہ تو بات کا ہے پہلے انٹرہ پارٹی انتخابات کو دیکھنا ہوگا پشاور ہائی کورٹ نے ایسی ڈکلیریشن ہی نہیں دی کہ انٹرہ پارٹی الیکشن درست ہے پشاور ہائی کورٹ نے اتنا کہا کہ بلے کا انتخابی نشان پی ٹی آئے کو دیا جائے انٹرہ پارٹی انتخابات درست نہ ہوئے تو پی ٹی آئے کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا موسیقی 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 اگر یہ نہیں دکھا سکے کہ الیکشن انہوں نے صحیح طور پر کیا ہے تو شاید ان کو پر سفر کرنے گے اب دو تین قانونی باتیں میں کھڑی ہو گئی ہیں ایک بنیادی قانونی بات ہے خان صاحب آپ یہ نوٹ کر لیں ایک بنیادی قانونی بات ہے کہ ڈیکلیریشن انہوں نے نہیں مانگا کہ بھئی جو ہم نے الیکشن کرایا ہے بلکل صحیح ہے وہ انہوں نے کونسیکنشل ریلیف پر چلے گئے ساتھ ہی آج دلت میں یہ معاملہ بھی زیر بحث آیا کہ تحریک انصاف نے ایک ہی ساتھ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں درخواستے دائر کیوں کی جس پر چیرمن پی ٹی آئے بیرسٹر گوھر خان نے کہا کہ ہم نے فورم شاپنگ کے لیے ایسا نہیں کیا جس کے بعد چیپ جسٹس نے اس معاملے پر اہم سوالات اٹھا دی میٹر آپ نے خود لاہور آئی کورٹ گئے پانچ ویمبر بنچ بنوائی الیکشن کا میٹر ہے الیکشن کمیشن نے آرڈر پاس کیا ہے کہ آپ دوبارہ الیکشن کرائیں آپ کا موقف تھا الیکشن سائی ہو گئے پھر آپ نے کہا چلو پھر بھی کر دیتے ہیں الیکشن دوبارہ خوش ہو جائیں تو پھر آپ لاہور آئی کورٹی میں رہتے ہیں پھر آپ پشاور کیوں جلے گئے یورانا ہم نے الیکشن پشاور میں کروائے تھے الیکشن پشاور میں کروائے تھے یورانا مجیاریٹی اپریزن خان صاحب درہ مجھے سمجھ نہیں یورانا میں کانونی دھانی ہم کیوں گئے تھے یورانا فورم شاپنگ کرنے نہیں گئے تھے اسلامباد میں ہماری لیڈرشپ آنے ہی سکتی ہے نہیں یہ لاتا آپ نے استعمال کیا میں نے نہیں استعمال کیا تو دے ایکسٹین اب انٹرہ پارٹی الیکشن وہ پیٹیشن انفرکٹس ہو گئی جب ہم نے اس کو ایمپلیمنٹ کیا نہیں بھروس وہی آرڈر ہے نا آرڈر تو وہی الیکشن کمیشن کا یورانا وہی آرڈر ہے لگے تو اس کو جب ہم نے عمل کر لیا اس پر جب ہم نے ایمپلیمنٹ کیا ہم نے الیکشن کرائے پشاور میں بشاور میں اس الیکشن یہ میرے ساپ سے آپ کی بات لوجیکل ہے مگر اس آرڈر میں آپ کے وکیل نہیں کہا کہ نہیں انفرکٹس ہوئی ہے یہ رائٹنگ میں جو آپ دیجئے بالکل دیجئے جو آپ دیں گے رائٹنگ میں آپ کے سامنے دیکھیں نا پھر مسئلہ یہ نا کہ یہ ایک عام کیس ہوتا ہے نا یہ ہے ٹائم ریلیٹڈ کیس یہ آپ کو سمبل نہیں دے رہے ہیں آپ کو ایک سمبل چاہیئے تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا سمبل بنتا ہے آپ کو فوراں مل جائے تو ہم عام طور پر تو آپ کو بہت ٹائم دے دیتے مگر اس میں پھر آپ کو سمبل نہیں ملے گا ہم یہ نہیں چاہ رہے اس لئے ہم نے کہا آپ جب چاہیں ہم سننے کے لئے تیار ہیں دوسرا ہم نے سپریم ٹیڈیچر کاؤنسل کو بھی اپنے میں نے اپنے کولیکس کو کہا کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ کیسے اس کو پہلے کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں جب تک یہ اس پہ اب دیکھیں وہ ہی سارے لوگ ہیں سید علی زفر صاحب بھی وہاں موجود ہیں وہ بھی نہیں بتا رہے ہمیں کہ کیا بنا اس کیس کا یہ تو نہیں کہ دوسرے کاؤنسل ہیں وہ ہی کاؤنسل ہیں سارے پھنڈنگ ہیں میں سمیٹ این ڈا بول نہیں تھا چلیں مگر یہ ایک دیکھیں اب آپ گوھر صاحب نے لفظ استعمال کیا جو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا فورم شاپنگ جو جنرلی فراؤن اپون یہاں سے ریلیو نہیں ملی تو جا کے وہاں فائل کر دو دو آن سے نہیں ملی تو دوسرے کاؤن میں چاہیے جو تو پھر یہ پھر اس سسٹم کو خراب کرتا ہے تو دیکھیں اب آپ نے ایک آپ نے ٹھیک ہے لاہور چلے گئے فائن تو پھر وہی رہی ہے نا لاہور میں پھر آپ کیوں جا رہے ہیں پشار ایلیشن کے وکیل کے درائل مقبل ہونے کے بعد اکبرنس پاور کے وکیل نے دالتی سوالات کا سامنا کیا جس کے بعد سماعت کل صبح دس بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی آج کی سماعت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بلیسٹر گوھر نے کہا کہ ہمیں اس بینچ سے بہت بڑی امید ہے اگر الیکشن فری اور فیر نہیں ہوئے تو انہیں کوئی نہیں مانے گا سپریم کورٹ جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دے گی الیکشن فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے اور اس میں سے سب سے پپولر پارٹی کو اگر آؤٹ کیا گیا دنیا کبھی آپ کی الیکشن کو نہیں مانے گی اور اس بینچ سے ہمیں بہت بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ سپریم کورٹ ہر سازش کا مقابلہ کرتے ہوئے انشاءاللہ جمہوریت کا بچاؤ کرے گی جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دے گی اس پراسس کو روکنے نہیں دے گی اور اس پراسس میں سب کو مساوی مقاب پر آہم کرے گی اور انشاءاللہ ہمارا بلے کو بحال رکھیں